اس واقعے کو جب میں نے اپنے دوستوں کو سنایا کہنے لگے یہ کہانی قصہ ہے یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب واحد اشاعت میں بھی تحریر کیا ہے اب پھر بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ روحانی ہے سچ پوچھو اس بات کو صاف بیان کر دوں تاکہ پڑھنے والوں کو غلط فہمی نہ ہو کیونکہ اس کتاب میں غلط فہم بیانی کی دوسروں کو گمراہ کرنے کی گنجائش نہیں سب سے پہلے وہ واقعہ تحریر کر دوں میں انگلینڈ سے جانے سے پہلے عارضی طور پر ایک ماسٹر صاحب کے ہاں ٹھہرا تھا ان کا نام احمداللہ تھا میں من سیکنڈی سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے میں شام کو گھر جا رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ راستے میں شامیانہ لگا تھا اور تقریر ہو رہی تھی میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون تقریر کر رہا ہے اس نے کہا کہ انہیں حافظ کی فیض شہن کہتے ہیں آپ فرما رہے تھے اگر پنجتن پاک کا نور نہ ہوتا تو اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا اس وقت میں اس بات کو سمجھنے کے قابل نہ تھا میرے دل میں خیال آیا عیسائیوں نے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا لیا اب کوئی اس سے ہونچی بات نہ رہی تو مسلمان کہنے لگے کہ پنجتن پاک کا نور نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا یہ بات روحانیت میں چل پڑی اور چلتی رہی میں انگلینڈ میں تھا پھر جواب آیا خواب میں دیکھا کہ پانچ ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے ایک لڑکا جوان گلے میں تیر کمان ڈالے ہوئے ہیں اور دھوتی بندی ہوئی ہے نیچے گھٹنے تک اور ماتے پر پنجتن پاک کے نام تحریر ہیں اور آواز آ رہی ہے تو یقین کر یا نہ کر ان ہستیوں کو اس وقت بھی دنیا جانتی تھی جا ہندوستان جا کر دیکھ لے یہ نشانیاں ماتوں پر باقی ہیں یہ نور ازل سے تھا اور ابت تک رہے گا اب میرا ایمان ہے میری ہر چیز کی ارتقاء یعنی ترقی کے مدارج کے بارے میں تحریر کر چکا ہوں اس لیے میری زندگی کی ارتقاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان حیات تحریر کرنا ہے یہ میری محبت میری تحریر یہ میرے ایمان کی میراج ہے جیسا پہلے بیان کیا ہے میں اپنے بارے میں تحریر کروں لنڈن میں ہندو شک پوچھنے لگے مسلمان بھی کہتے تھے آپ اپنے بارے میں بتلائیں کہ آپ کس فرقے سے کیا ہے آپ کا ترقہ آپ ذکر فکر کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا میری فکر نے آواز میں کہا کہہ دے جن گلی کوچوں میں تم گھوم رہے ہو میں ان گلی کوچوں سے نکل چکا ہوں میری منزل اللہ تعالی کی ویدانیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہی میرا ایمان لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرا ایمان ہے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان حیات تحریر کی اور تحریر کرنے سے پہلے ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو میری فکر کہہ رہی ہے وہ تحریر کروں پڑھنے والے کچھ بھی کہیں کیونکہ یہ بات کہیں تحریر میں نہیں آئی صرف سینہ بسینہ ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے اس میں حدیث اور قرآن کا ثبوت نہیں تاریخ کے ساتھ قرآن کریم کا موضع بھی بیان کروں گا میرے بھائیے ایک بار یہ واقعہ سنانے لگے اور کہنے لگے یہ بات کسی کتاب میں نہیں ہے میں نے اسی طرح اپنے جد سے سنا ہے میں نے اس کو شک سے سنا اپنی عادت کے مطابق اور کہا اسلام میں ایک کہانی قصوں کی گنجیش نہیں مگر انہوں نے تحمل سے جواب دیا سننے میں کیا نقصان ہے پھر میں نے واقع سنا اور بھلا دیا میں علاج کرنے کے سلسلے میں مراکش گیا وہاں نئے اصال منانے کے لیے میرے میزبان فیض سے ایک ایسا بلنکہ لے گئے وہاں پر ان کا رشتہ دار مریض تھا اور کہا کہ اس کو آئی لاج بھی کر دینا میں نے ایک ایسا بلنکہ دیکھا نہیں تھا اس کے گھر پر اجتماع تھا کئی ڈاکٹر تھے میرا تعرف کرایا مختلف موضوعات پر بات چل رہی تھی ٹی وی پر ایک گانے والا آیا سب خاموشی سے سننے لگے میں نے پوچھا کہ یہ بار بار ایک شیر کہہ رہا ہے یہ کیا ہے یا اللہ میں سیام سے ہوں میرا معشوق بہت خوبصورت ہے اور میں نے عرب طریقے پر بوسا لیا یا اللہ میرا سیام ٹھوٹ گیا یا نہیں اب سب نے میری طرح متوجہ ہو کر پوچھا آپ کیا کہتے ہو میں نے کہا میں انگلینڈ کا باشندہ ہوں میری سوچ بھی انگلینڈ ہی کی طرح ہوگی وہ بولے آپ فرمائیں میں نے کہا جس دل میں محبت نہیں وہ تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے محبت کا مقدس جذبہ اللہ تعالیٰ کا قرب بخش دیتا ہے وہ سن کر ہنس پڑے مگر ایک ڈاکٹر نے بلکل اسی طریقے پر کہا کہ یہ واقعہ آج تک کے سینہ بسینہ چلا رہا ہے ہمارے آبا و اجداد سے وہ اشراف تھا آپ یقین کریں یا نہ کریں جب اس نے واقعہ سنایا میں حیرت سے تاجب میں پڑ گیا اس نے پوچھا کیا بات ہے میں نے کہا کہ میں نے یہ واقعہ اپنے بھائی سے اسی طرح سنا ہے میرا ایمان ہے کہ ازل سے دنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتی تھی اسی لئے آپ نے فرمایا تھا اول ماں خلق اللہ نوری پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق کیا اللہ اللہذا